ہیلو روڈی دوستو آپ کو پتا ہوگا اریانہ بورڈ کا ریجل ٹائی آبھی ہے تو کئی دوستوں کے نمبر کم آئے ہیں تو ان کو سک ہے کہ ان کا پیپر گل چیک ہوا ہے تو یہ دی آپ جانا چاہتے ہیں کہ ریولیوشن اور ری چیکی میں کیا فرق ہے کیسے آپ فرم برسکتے ہو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کون سے نمبر ویلیڈ ہوتے ہیں نئے نمبر ویلیڈ ہوتے ہیں یا پورانے نمبر ویلیڈ ہوتے ہیں یہاں آپ جانا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں تو اس ویڈیو آپ لاسٹ تک دیکھ لیجئے دوستو یہاں آپ کے پریوار میں آپ کا بھائی بہن یا آپ کا کوئی فرینڈ آئی آئی ٹی جے ای نیٹ یا ایمز کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو ان بچوں کے لیے یہاں پہ سنہیرا آؤسر ہے سوپر فیپٹی بیچ کے مادہم سے انوینشیبل کوچنگ سینٹر یہاں پہ آپ کو دیش کے ٹو فیکلٹی کے دوارہ ماتر تیس جار روپے میں کوچنگ پروائیڈ کر رہا ہے ساتھ میں آپ کو سلیبس بھی کروایا جائے گا تو دوستو یہاں پہ ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا آپ کو یہاں آپ اس ٹیسٹ میں پچاس پرتیسات نمبر لے کے آتے ہو تو آپ تیس جار روپے میں ماتر تیس جار روپے میں ایک سال کے خرچے میں آپ نیٹ ایمز کی تیاری کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ اپنے کلاس کا جو سلیبس ہے وہ بھی کور کر سکتے ہیں ڈیٹ آپ کے سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہاں آپ زیادہ انفرمیشن لانا چاہتے ہیں تو آپ ان دیئے گئے نمبروں پر کول کر سکتے ہیں سمپرک کر سکتے ہیں آپ کا رجیسٹس نے بلکل فری اوپ کوشٹ کیا جا رہا ہے نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا ساتھی راجے سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں اور ہمارے چینل پر جس کا نام ہے نول ایس ٹی وی دے سیتا ہوں کیسے ہو آپ سبھی دوستو یدی آپ نے پیپر بہت اچھا کیا اور آپ کے نمبر اب کم آئے ہیں جتنا آپ کا اسٹیمیٹ تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیپر چیک کرنے میں گلتی ہوئی ہے تو آپ اپنا پیپر دوبارہ چیک کروا سکتے ہو اس چیز کے دو میتھڑ ہے ایک تو ری چیکنگ ہے ایک ریولیوشن ہے ری چیکنگ اور ریولیوشن میں کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ری چیکنگ میں ہوتا ہے آپ کے جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ان کا ٹوٹل دوبارہ کیا جاتا ہے صرف مارکس کا ٹوٹل دوبارہ کیا جاتا ہے کہ نمبر جوڑنے میں کہیں گلتی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہ پھارم بھر سکتے ہو یہ کرنا چاہتے ہو ری چیکنگ کی ڈائی سور پہ پھیش ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کتنے بھی سبجیکٹ میں آپ اپلائے کر سکتے ہو آپ نے دو سبجیکٹ کا پھلائے کرنا ہے تو بھی آپ نے ایک پھارم بھرنا ہے ایک سبجیکٹ کا پھلائے کرنا ہے تو بھی آپ نے ایک پھارم بھرنا ہے پھیش آپ کی پر سبجیکٹ ایڈ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ پھیش دائی سور پہ ہے ایک سبجیکٹ کے لیے یہ دی آپ کے نمبر کم آ جاتے ہیں ری چیکنگ کے پروسیس میں نمبر کم آتے ہیں تو آپ کے کم نمبر ویلیڈ ہوں گے یعنی کہ جو نئے نمبر ہے وہ آپ کے مانے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یعنی کہ پورا پیپر آپ کا پیپر پورا دو بارا چیک کوئی دوسرا ماسٹر کرے سورو سے ٹھیک ہے اس سبجیکٹ کا پیپر اس کو بولتے ہیں ریوولیشن ریوولیشن کی بھی ہوتی ہے ازار روپے ایک سبجیکٹ کی ازار روپے آپ کتنے بھی سبجیکٹ میں ریوولیشن کا فارم اپلائی کر سکتے ہو ایک فارم براز آئے گا یدی آپ ایک فارم بڑھتے ہو ایک سبجیکٹ کے لیے بڑھتے ہو تو آزار روپے یدی آپ دو کے لیے بڑھتے ہو تو دو زار تین کے لیے بڑھتے ہو تو تین زار ٹھیک ہے اس میں کیا فروشش ہے یدی آپ کے دس پرسنٹ سے زیادہ نمبر بڑھ جاتے ہیں تو جو آپ نے آزار روپے فیش دی ہے اس میں سے پان سو روپے واپس آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور جو اس میں سپیشل چھوٹ دی گئے ہیں بی پیل کارڈ یہ دیا آپ کے پاس ہے تو آپ کی جو فیش ہے وہ پرسنٹ سبجیکٹ آٹھ سو روپے لگے گی ٹھیک ہے آپ یہ نوٹ کر لینا اس کے بعد میں یدی آپ کے اس میں انک کم آتے ہیں تو آپ کے جو پہلے والے نمبر تھے وہ ویالیڈ رہیں گے یدی بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے نئے نمبر ویالیڈ ہوں گے ریولیوشن میں لیکن ریچیکنگ میں یدی آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کے جو نئے انک آئے ہیں ویالیڈ ہوں گے یدی کم آئے تو کم ہی لگیں گے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ریولیوشن میں ایسا نہیں ہے تو دوستو یدی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے پیپر چیک کرنے میں گلتی ہوئی ہے تو آپ ریچیکنگ یا ریولیوشن کا فارم اپلائی کر سکتے ہو یدی آپ کی ایک یا دو نمبر میں کچھ ہے ایسا جیسے آپ فیل ہوئے ہو کمپارٹمنٹ آئی ہے تو آپ چیک کرو سکتے ہو اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے فیل ہوئے ہو کمپارٹمنٹ ہوئے ہو تو ہی اپلائی کر سکتے ہو آپ پاس ہوئے ہیں تو بھی آپ اپنا پیپر دوبارت چیک کرو سکتے ہو ٹھیک ہے آگے اس کے بارے میں جو بھی آپ کی اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کو دیتا رہوں گا فیش کپو پتا چل گیا فارم اون لائن بڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور بس یہیں چیزیں تھی آپ کے سارے سائد ڈاؤٹ کلیر ہو چکے ہوں گے یا دی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے اس بارے میں تو آپ کمینٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا کمینٹ کا ریپلائی دینے کے ضرور کوشش کروں گا آگے ایسے انفرمیشن آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلی کر کے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اپنے یہاں تک دیکھئے آپ کا بہت بہت دنیاواد بھگوان گر آپ کا دن سب رہے